بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر 18 ہے لیکچر نمبر 17 میں ہم نے 2.4 تک ڈسکس کیا تھا جو کہ ہمارا یونٹ نمبر 2 کے ایکسسائز کا 2.4 question تھا آج ہم اسی کو آگے continue کریں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے 2.5 سے تو 2.5 مارا question ہے کہ can a body moving at constant speed have acceleration کہ جب ایک body constant speed کے ساتھ move کر دی ہے تو کیا اس کے acceleration ہو سکتا ہے so اس کا انصار ہے کہ yes acceleration is the time rate of change of velocity not speed acceleration جو ہے یہ rate of change of velocity ہے یہ rate of change of speed نہیں ہے so when the direction of the motion or speed change there is acceleration یہ بہت سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ اور کسی بھی for example آپ ایک circle میں move کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سرکل میں اگر آپ ایک ہی speed کے ساتھ move کر رہے ہیں تو speed تو change نہیں ہوگی کیونکہ speed کے لیے کوئی direction کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو speed ہوگی یہاں پہ بھی وہیں ہوگی یہاں پہ بھی وہیں ہوگی لیکن اگر آپ velocity کی بات کریں گے تو جو اس location پہ velocity ہوگی وہ اس direction میں ہوگی اس location پہ velocity direction یہ ہوگی اس location پہ velocity direction آپ دیکھ رہے ہیں کہ velocity کی direction ہر point پہ change ہو رہی ہے تو ویلاسٹی کی ڈریکشن چینج ہونے کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلاسٹی چینج ہونے کی وجہ سے باڈی کا کیا ہوگا ہے ایکسلیریشن ہوگا ٹھیک ہے سو ایز ایکزامپل کنسیڈر این ابجیکت مووینگ این ایسرکل آف ریڈیس ایٹ اکانسینٹ سکیڈ کے آپ کے پاس کوئی بھی ابجیکت ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک سرکل میں موو کرے جس کا ریڈیس آ رہا ہے تو یہ اس کی ایکزامپل ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے ہاو ڈو رائیڈرز ان ای فیرس ویل پوزیسس ٹرانسلیٹری موشن بٹ نوٹ روٹیٹری موشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو ٹائپس پڑی تھے موشن کی ایک ٹرانسلیٹری اور ایک روٹیٹری تو یہاں پر کوشنی پوچھے جا رہا ہے کہ رائیڈر جو ہے فیرس ویل میں فیرس ویل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اردو میں ہندولا کہتے ہیں اور یہ وہ جب آپ میلے وغیرہ میں جاتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس شیپ میں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہاں پہ سیٹس وغیرہ بنی ہوتی ہیں اور بچہ بچہ وغیرہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ گول گول گھومتا ہے ایک ایکسس کے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا پارک وغیرہ میں اس کو فیرس ویل کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ وہ translatory motion پوزیس کر رہا ہے جبکہ وہ rotatory motion نہیں کر رہا وہ translatory motion کر رہا ہے اس کی ریزن کیا کہ in circular motion the point about which a body goes around is outside the body کہ circular motion میں body جس point کے گرد move کر رہا ہے وہ outside the body ہو سکتا ہے so a rider in a ferris wheel have rotatory motion because the axis about which a rider moves is passes through the rider itself جس axis میں سے وہ move کریں مثلا rider for example اگر اس location پہ کوئی rider بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے تو جو axis ہوگا وہ یہاں سے پاس ہو رہا ہے rider میں سے ٹھیک ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر axis یہاں سے پاس ہو رہا ہے تو پھر یہ کون سی motion ہوگی یہ motion ہوگی crosslative motion rotatory motion نہیں ہوگی یعنی وہ جو rider ہوگا وہ state line میں move کرنے کی کوشش کرے گا لیکن چونکہ وہ bound ہے تو وہ کیا ہوگا سرکل کی طرح move کرے گا اسی وجہ سے آپ کوئی خوف سا محسوس ہوتا ہے جب آپ ferris wheel میں پیٹھتے ہیں اس کے بعد ہے کہ یہ آپ کرنا آگے پھر sketch a distant time graph for a body starting from rest how will you determine the speed of a body from this graph آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے ایک distant time graph draw کرنا ہے یہ آپ کا long question ہے first distant time graph draw کرنا ہے کسی بھی body کیلئے جو کہ rest سے start کر دی ہے یعنی body پہلے رکھی ہوئی تھی اور اب move کر دی ہے so how will you determine the speed of a body from this graph پھر آپ نے اسی distant time graph سے ہم نے body کی speed کا انتاظہ لگانا ہے تو پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ distant time graph ہے کیا it is useful to represent the motion of object using graph کہتے ہیں کہ motion of objects کو ہم graph سے represent کر سکتے ہیں کہ bodies کیسے move کر رہی ہیں ان کی motion کا انتاظہ ہم graph سے لگا سکتے ہیں so the term distance and displacement are used interchangeably when the motion is in a straight line تو جو displacement اور distance ہیں یہ دو terms آپس میں interchange ہوتی رہتی ہیں جب object move کرتا ہے کسی بھی straight line میں so similarly if the motion is in a straight line then the speed and velocity are also interchangeably اسی طرح بالکل کہ جب ہم بات کرتے ہیں straight line motion کی تو speed اور velocity کو بھی ہم interchange کا سکتے ہیں مثلا دیکھیں for example ایک object ہے وہ a location سے b location پہ آ رہا ہے تو اس کے distance بھی یہی ہوگا اور اس کا displacement بھی یہی ہوگا کیونکہ distance کے path ہے between the two points اور displacement کے ہے short test point تو یہ دونوں کا سیم ہوگا لیکن اگر ہم یہاں پہ velocity اور speed کی بات کریں تو وہ بھی سیم ہوگی اس direction میں velocity ہے اور speed بھی ہم اسی طرح کے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں speed direction میٹر نہیں کر دی تو دونوں سیم ہوگی speed بھی اور velocity بھی so in a distant time graph time is taken along horizontal axis while vertical axis شودہ distance covered by the body ایک بات تو student جو اپنے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ speed time graph کرتے ہیں time کو ہمیشہ long x axis رکھیں گے x axis ہے اور distance کو along y axis رکھیں گے اس کی ریزن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ time جو ہے یہ independent ہے اور distance جو ہے distance یہ کیا ہے یہ dependent ہے ٹھیک ہے وہ time پہ depend کرتا ہے وہ سب سے پہلے ہم graph دیکھتے ہیں student کہ جب objects rest میں ہوگا تو اس کا graph کیا ہوگا in the graph shown in the figure figure میں آپ کوئی graph نظرار ہے the distance moved by the object with time is zero یہ graph کس چیز کے لیے کہ ایک object ہے وہ رکا ہوا ہے اور وہ time کے لحاظ سے کوئی بھی distance covered نہیں کرتا for example آپ دیکھ رہے ہیں graph میں کہ پانچ second گزرنے کے بعد پانچ second گزرنے کے بعد distance جو ہے وہ 15 ہے round about یہاں پہ ہم 15 دے لیتے ہیں think of it یہ 15 ہے اور پھر 10 second گزرنے کے بعد بھی distance ہوئی ہے اور پھر 15 second گزرنے کے بعد بھی distance change نہیں ہو رہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ object کیا ہے رکا ہوا یعنی یہ car رکی ہوئی ہے آپ پانچ second کے بعد دیکھتے ہیں تب بھی ہوئی ہے 10 second کے بعد دیکھتے ہیں تب بھی ہوئی ہے اسی جگہ پہ کھڑی ہے اور 15 اسے جدہ اس کا graph کیا بنے گا student وہ ایک horizontal line بنے گا جو کہ along x-axis ہوگا x-axis کے ساتھ horizontal line بنے گا so that is the object is at rest those horizontal line parallel to the time axis on the distant time graph shown in the speed of the object is zero تو یہ جو آپ کو line نظر آ رہی ہے یہ straight red line نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی یہ parallel ہے اس کی time axis کے تو یہ آپ کے ایک ایسے graph کو represent کری ہے باڈی جو کے rest میں ہے اس کے graph کو represent کر دیا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باڈی رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں student object moving with constant speed اگر object constant speed کے ساتھ move کر رہا ہے constant speed کے میں definition پڑی تھی کہ باڈی equal distance cover کرتی ہے equal interval of time میں تو پھر اس کی speed constant ہوتی ہے تو آپ دیکھیں student یہاں پہ اس graph سے آپ اندازہ لگائیں کہ باڈی جو ہے وہ 5 second میں 5 second میں وہ 10 میٹر کا distance cover کرتی ہے پھر next 5 second اگر ایڈ کریں گے تو یہ 10 second ہو جائے گا وہ 20 میٹر کا distance cover 20 میٹر پہ پچھلی جاتی ہے پھر next 5 second کے لیے وہ کہاں پہ چھلی جاتی ہے 15 second کے لیے پچھلی جاتی ہے 30 میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 5 second کے لیے یعنی 5 second کے لیے 10 پھر next 5 second کے لیے 20 یعنی 10 10 distance add ہوتا جا رہا ہے اور 5 5 time increase ہوتا جا رہا ہے تو باڈی ایکل distance cover کر رہی ہے ایکل interval of time میں تو پھر اس case میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ graph سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس یہ graph شو کر ایک باڈی جو کہ constant speed کے ساتھ move کر رہی ہے اور پھر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کی speed معلوم کریں تو speed کیا ہوگی speed جو آپ find کر سکتے ہیں اس کے slope سے اگر آپ دیکھتے ہیں line a b کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کا slope find کرتے ہیں تو وہیں اس کا کیا ہوگا اس کی speed ہوگی تو speed of the object is equal to slope of the line a b اور slope کیسے find کرتے ہیں slope find کرتے ہیں ہم تو اگر آپ speed of the object کو دیکھیں تو یہ slope of the line a b slope بچوں کیا ہوتی ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں یعنی rise divided by run کہ for example اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس figure میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ rise ہے یہ کیا ہے rise اور run کیا ہے یہاں سے یہاں تک تو یہاں سے یہاں تک باڈی نے کتنا ڈسٹنس کور کیا 0 سے 30 یہ 30 ہو کیا باڈی ہے جو ہے یہاں تک move کر دیا ہے لیکن ہم یہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم لیں گے 0 سے ہی نہیں لیں گے ہم 10 سے لیں گے ٹھیک ہے تو 10 سے اگر ہم لے رہے ہیں تو 10 to 30 باڈی نے کتنا ڈسٹنس کور کیا 30 میں سے 10 minus کریں کیا آتا ہے 20 اور اسی طرح باڈی جب 10 سے 20 تک گئی تو اس نے کتنا ڈسٹنس کور کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس باڈی نے ڈسٹنس کور کیا 5 to 15 تو 5 to 15 کتنا ٹائم بن جاتا ہے 15 میں سے 5 minus کریں 10 سیکنڈ تو اس طرح آپ سپیڈ آف تو اوبجیکٹ فائنڈ کریں گے 20 ڈیوائیڈ بائی 10 جو کہ 2 میٹر پس سیکنڈ ہے اگر آپ یہ کسی بھی پوائنٹ کے لئے فائنڈ کرتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کے لئے کرتے ہیں آئیے کیونکہ باڈی کونسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ نکو کری ہے تو کونسٹنٹ سپیڈ کے لئے باڈی کی سپیڈ ہر ایک پوائنٹ پر کیا رہے گی سیم رہے گی یعنی اگر آپ ان کیس یہ لے لیتے ہیں اس انٹرول کے لیتے ہیں 10 to 15 آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں باڈی 10 to 15 کتنا ڈسٹنس کور کری ہے ٹھیک ہے تو 10 to 15 کے لئے آپ کا یہ والا پوائنٹ ہوگا اور ڈسٹنس کے لئے ٹھیک ہے تو 10 to 15 5 سیکنڈ بنتے ہیں ٹائم کتاب بنتا ہے 5 سیکنڈ اور اس لوکیشن سے اس لوکیشن سے اس لوکیشن تک کا جو ڈسٹنس ہوں کتنا بنتا ہے 30 میں سے 20 میں منس کریں تو یہ بن جاتا ہے 10 تو جب آپ 10 کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے you will get also 2 تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی مل رہا ہے کیونکہ باڈی constant speed کے ساتھ موگ کر دیا ہے تو اس کا slope آپ کا ہمیشہ ہر ایک دو پوائنٹ پہ اگر آپ فائنڈ کرتے ہیں اس گناب پہ وہ کیا رہے گا سیم رہے گا اب اگر object موگ کر رہا ہے variable speed کے ساتھ when object does not cover equal distance in equal interval of time then its speed is not constant اس کی speed constant نہیں ہوگی in this case the distant time graph not a straight line distant time graph straight line نہیں ہوگی وہ ایک تینجن کیا ہوگی پھر the slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر آپ کا جو اگر body equal distance cover نہیں کری equal time میں تو آپ کا slope کچھ اس طرح کا ہے یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویوی لائن بن رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی لائن بن رہی ہے straight line نہیں بن رہی گراف کے لیے یہ اسی وجہ سے کیونکہ body equal distance نہیں cover کری equal time میں درہا سکوشنی پیدا ہوتا ہے کہ آپ speed کیسے معلوم کریں گے پر اس کے اس میں student آپ کیا کریں گے آپ کو یہ point پی نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس پی پوائنٹ پہ آپ کیا کریں گے draw کریں گے ایک tangent tangent کیا ہوتا ہے tangent ایک ایسی line ہوتی ہے جو کہ آپ اسی point کو ایک line پہ touch کرتے ہوئے draw کرتے ہیں مثلا دیکھیں آپ یہ یہاں پہ ایک tangent draw کریں گے یہ جو tangent آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا ٹھیک ہے جس میں فکر میں mention کیا ہے qr سے یہ پی پوائنٹ کو ایک پوائنٹ پہ کٹ کرتے ہوئے گزرتا ہے اور یہ ایک triangle بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی triangle کی مدد سے ہم کیا معلوم کریں گے slope of the tangent find کریں گے تو slope of tangent کیا آئے گی اس فرمولیہ سے rs یہ rise ہے divided by run کیا ہے بچھو qs اور rise کیا ہے مارے پاس 30 ہے 0 سے 30 تا کیونکہ body up rest start کری ہے اور run کیا مارے پاس qs وہ ہے 10 جب آپ ان دنوں کو divide کریں گے you will get 3 میٹر per second اگر آپ کسی اور point کے لیے find کرتے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے کسی اور point پہ tangent draw کر 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 تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا speed different آئے گی اس کے پیچھے تو students جب آپ کسی اور point کے لیے اس طرح چیک کریں گے تو آپ کی speed same نہیں آئے گی کیونکہ body جو ہے وہ move کر رہی ہے variable speed کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا جو next lecture ہوگا اس میں ہم further questions کو discuss کریں گے تک یہ آپ کا long question ہے آپ نے اس کو prepare کرنا ہے بہت important concept ہے اس میں تب تک اپنا خیال رکھیں اچھے طرح سے prepare کریں questions کو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ next lectures میں میں آپ کو کچھ further question بھی دوں گا ٹیس وغیرہ بھی آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ thank you